ملک گیر شیٹر ڈاؤن ہرتال تجارتی مراکز بند ملتان، لاہور، فیصل آباد، گجرمالا، شیخوپورا، گجرات اور راولپنڈی میں کاروباری مراکز بند رہے ملتان میں تاجروں کا روڈ بلوک کر کے اعتجاجی دھرنا، سید میں کراچی، حیدر آباد، سکھر، نواب شاہ، لارکانہ، سانگڑ اور گھوٹ کی سمیت مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن، خیبر پخترخاں میں جہانگیرہ سے چترال تک بازار بند رہے مانسہرہ، پشاور، نوشہرہ، مردان، چارصدہ، کوہات، بنو، آرڈر ایسویل خان سمیت اکثر شہروں میں ہرتال، بروچستان میں کوئٹا، قلس فلہ، ہرنائی سمیت مختلف علاقوں میں بازار، سن، سام رہے طریق انصاف، جماعت اسلامی اور جی یو آئی کی ہرتال کے حمایت ملک کے بعض شہروں میں تاجروں کی جزبی ہرتال، لاہور کی ہول سے مارکٹ بند، ریٹیل کی متعدد دکانیں کھلی رہی مادل ٹاؤن، لیبرٹی، گلبرگ، کینٹ کے بازار بند رہے، اردو بازار، موتی بازار، سرکلر روٹ، کلات مارکٹ، پیپر مارکٹ، افیز سینٹر بند، صدر، شالابار، چوک، مغلفورہ، گڑی، شاہو، راوی، چوک، مزنگ، چونگی سے منسلک مارکٹیں کھلی رہی ٹوبا ٹیکسنگ میں بیشتر میڈیکل سٹورز، ریسٹورنٹس، بیکریز، ناشتہ پوائنٹس کھلے رہے شاہو پورا کے علاقے خان کا ڈوگرہ کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹس کھلی رہی کھاریاں گجرات، سرائے علمکیر میں مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف ہڑتال کہیں کامیاب تو کہیں ناکام پشاور، اندرون شہر کی پرانی سبزی منڈی میں دکانیں زبردستی بند کرنے پر تلخ کلامی، فائرنگ کا تبادلہ پولیس نے فریقین کو حوالات میں بند کر دیا فیصل آباد میں بھی تاجروں اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں جھڑپے ہیں یوٹیلٹی سٹورز، مالکان کا ڈی چوک پہ اعتجازی دھرنا حکومت کا ملاسمین سے مذاکرات کا خاص یوٹیلٹی سٹورز کے بدش کے خلاف اعتجاز کرتے ہوئے ملاسمین نے ڈی چوک میں دھرنا دے رکھا ہے وارٹر کینن اور بکتربند گاڑیاں ڈی چوک میں موجود ریڈ زون کے راستے سیل دھرنے میں شریک ایک ملاسم زندگی کی باسیار گیا نیاز محمد بنو ریجن میں یوٹیلٹی سٹورز کا سیلز مین تھا اعتجازی دھرنے میں موجود ایک اور ملاسم فالج اٹیک کے باعث اسپطال منتخل ملاسمین یوٹیلٹی سٹورز کاپریشن کے بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ حکومت سے یوٹیلٹی سٹورز کی بی آئی ایس پی سارفین کو دیگئی سبسیڈی کی رقم ادا کرنے اور ملاسمین کی گریجویٹی کی اداگی کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی یوٹیلٹی سٹورز ملاسمین کے حمایت نفیس شاہ، اجاز جاکرانی، آغای رفی اللہ، اسد اللہ نیازی کا ڈی چوک دھرنے کا دورہ نفیس شاہ نے کہا پیپلز پارٹی یوٹیلٹی سٹورز بندش کی مخالفت کرتی ہے یوٹیلٹی سٹورز غریب عوام کے لیے بنائے گئے پیپلز پارٹی مشکل وقت میں یوٹیلٹی سٹورز ملاسمین کے ساتھ کھڑی ہے اجاز جاکرانی نے کہا یوٹیلٹی سٹورز بند نہیں ہونے دیں گے یہ ادارہ ہم نے بنایا تھا اور ہم اسے بند نہیں ہونے دیں گے گزیستہ رات مزریعظم کو پیغام بھیجا پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت معاملے پر نائب مزریعظم اس اکڈار سے ملاقات کرے گا لاکھوں لوگوں کا رزق اس ادارے سے واپستہ ہے پاکستان کے لیے معشد کے میدان سے اچھی خبر کریڈٹ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپگریڈ کر دی پاکستان کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی میں کرزوں کے لیے ریٹنگ اپگریڈ کر دی گئی پاکستان کا آؤٹلک بھی سٹیبل سے بڑھا کر پوزیٹیف کر دیا گیا موڈیز کا کناہ ہے پاکستانی معشد کا منظر ناوہ مصبت پاکستان کی بہتر ہوتی موشی صورتحال پر ریٹنگ بہتر کی پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب پاکستان کے ذرے میں بادلہ کے زخائر جون دوہزار تائیس سے تقریباً دگنا ہو چکے نواز شریف ایک بار پھر لندن جانے کے لیے تیار ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں روانہ ہو سکتے ہیں نواز شریف کا لندن میں روٹین چیک اپ شیڈول چار سالہ جلابتی کے بعد نواز شریف اکیس اکتوبر دوہزار تائیس کو پاکستان واپس آئے تھے نواز شریف نے الیکشن میں بھی حصہ لیا اور لاہور سے میمبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے بان سہرہ کی نشست پر انہیں شکست ہوئے تھی آریف الوی کی ناراض سرانماؤں کو جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی حقین دہانی شکیل خان کے کابینہ سے بردرفی کے بعد پی ٹی آئی میں اختلافات سامنے آئے تھے عاطف خان اور جنید اکبر نے شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا پی ٹی آئی کے بعد انٹرپارٹی انتخابات دا کروانے پر جمعیت علماء اسلام پاکستان الیکشن کمیشن کے ریڈار پر مولانا فضل الرحمن کل طلب جمعیت علماء اسلام پاکستان نے تاحال انٹرپارٹی الیکشن مکمل نہیں کیے اور نہ سیٹفیکیٹ کمیشن میں جمع کروائے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانے پر انتخابی نشان سے محروم کر دیا تھا خواتین کو ٹکٹس نہ دینے کا کیس مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو نوٹس جاری چار ستمبر کو طلب الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی اور عوامی نشن پارٹی سمیت بارہ سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے طریقے لبیک کے سادرزوی اور پاکستان عوامی طریقے خرم نواز گنڈا پھر کو بھی نوٹس جاری ٹی ٹی آئی کا لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ عمر ایوب نے ڈی سی لاہور کو درخواست جمع کروا دی درخواست میں منارے پاکستان پر پندرہ ستمبر کو جلسے کا این او سی جاری کرنے کی استعداد بانی پی ٹی آئی کے داد پر پی ٹی آئی کی جلسہ کمیٹی تشکیل دس اکنی جلسہ کمیٹی پی ٹی آئی کے ملک بھر میں جلسوں سے متعلق شیڈیول میڈیا پیغامات جلسے میں آنے والی رکاوٹیو سے متعلق میڈیا کو آگا کریں گے کمیٹی میں رہو فسن نائیم بنجوتا پورا اسلام آباد بند کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں کیا اچھا لگے گا کمیشنر کو بلا کر شوکرز نوٹس جاری کر دوں چیف جسے اسلام آباد ہائی کوٹ کے پی ٹی آئی جلسہ موطلی کے خلاف توہین ادارت درخواست میں ریمارکس کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک جماعت کو جلسے کی اجازت دیں اور دوسری کو نہ دیں آپ نے ہر چیز کو قیاس میں رکھا ہوا ہے اسلام آباد میں ایسا کیوں ہوتا ہے ہر برتبہ رات کو انو سی کینسل ہو جاتی ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی اور جماعت نے آنا ہے تو ابھی بتا دیں پریڈ گراؤنڈ کو اعتجاج کے لیے منتخب کیا ہے اگر وہ جگہ صحیح نہیں تو تبدیل کر لیں ایڈوکیٹ جنرل کو آٹھ ستمبر کی پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کی یقین دہانی کہ اس کی سماعت دس ستمبر تک ملتوی حکومت سے ناراض کی قابل قبول ریاست سے ناراض کی نہیں بنتی وزیراعلا بلوچستان سرفراس بگٹی کا تقریف سے خطاب کہا شہدان ملک کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیگ دمات کرے ہیں اقلیتی سٹوڈنٹس کے لیے بھی سکولرشپ کا اعلان کیا بچوں کے اگلے سولہ سال کے تعلیم میں اخراجات حکومت برداشت کرے گی بچے بچیاں بہترین تعلیم حاصل کر کے پاکستان اور بلوچستان کے خدمت کریں گی ٹرانس جنڈرز کو بھی موشنے کا اہم حصہ بنانا ہے بلوچستان کے غریب محسنے بچوں کو میرٹ پر آگل آ رہے ہیں لاہور اسلام آباد پشاور سمیت گل بھر کے لیے بجلی کے قیمت میں اضافہ نپرا نے بجلی کے قیمت میں اضافے کی منصوری دے دی سیمائی ایجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپے نواسی پیسے مہنگی سارفین پر سنتالیس روپے کا اضافی بوچ پڑے گا ستمبر اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی حکومت پنجاب کی جانے سے بیسلی یونٹ پر دی گئی سبسیڈی کی سارفین کو منتقلی شروع اسلامباد کے شہری بھی مستفید ہونے لگے دو سو یونٹ سے زائد بلوں پر چودہ روپے فی یونٹ کے ریایت مل گئی آن لائن بل تبدیل جو شہری پرانا بل جمع کرا چکے انہیں اگلے ماہ سبسیڈی ملے کی حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے تاجر دوست ٹیکس سکیم کا قانون واپس دے حکومت نے ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو مزید دو دن کی ہرتال کا اعلان کر دیں گے صدرال پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ کا اعلان کہا ملک بھر کے تاجر ظالمانہ ٹیکس کے خلاف اپنا ہر طرح کا کاروبار بند رکھیں گے خرید و فروخت میں ستر فیصد کمی ہو چکی تاجر اتنا ٹیکس دیں کہاں سے دیں تاجر ویلیویشن ٹیبل ٹیکس ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے صدر انجمن تاجران اسلامباد کاشف چودری کہتے ہیں تاجران ہی حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں تاجر دوست سکیم کو واپس دینا ہوگا ساٹھ ہزار فی دکان ٹیکس لگانا درست نہیں ایک کروڑ شٹرز ڈاؤن ہیں پانچ سو کروڑ کی ٹرانزیکشنز رکی رہیں ہرتال حکومت کو گرانے کے لیے نہیں چیمین ایف پی آر بے اختیار اس لیے مذاکرات کے لیے نہیں گئے وزارت کامرس داخلہ خزانہ پر مجتمل مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے تاجروں میں کوئی تقسیم نہیں متحد ہیں پورے ملک سے تاجروں کے مارچ اور غیر معینہ مدت تک ہرتال کے آپشنز بھی زیر غور ہیں تجارت بچاؤ مضامتی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان آج ہوگا ایف پی آر نے آسان ٹیکس ریٹرن فارم جاری کر دیا آسان ٹیکس ریٹرن فارم تاوچے دو سکیم کے تحت جاری کیا گیا نون فارلرز آسان ٹیکس ریٹرن فارم پور کر کے فارلر بن جائیں ایف بی آر کے مطابق تاجر دو سکیم کے تحت وصول کیا گیا ایڈوانس ٹیکس بھی ایڈجسٹیبل ہوگا ٹیکس فارم میں سلانہ فروخت خریداری آمدن کی تفصیلات طلب ایف بی آر نے کل منافع آمدن سیونگ کی تفصیلات مانگ لی ٹیکسوں ایڈجسٹیبل ٹیکس کی تفصیلات بھی طلب ٹیلی فون بیسلی بل پر ادا کردہ ٹیکس کا ڈیٹا بھی مانگا گیا اساسوں کی تفصیلات بھی طلب گاڑیوں پر ایڈوانس ٹوکن ٹیکس ریجسٹریشن ٹرانسفر پر ایڈوانس ٹیکس شامل آسان فارم میں کر سرمایہ ذاتی اخراجات کا خانہ بھی شامل اکبرار اپنی مرات چھوڑنے کو تیار نہیں ہم ان کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کے میڈیا سے گفتگو کہا تاجر ٹیکس دینے کو تیار مارکٹس کی بنیاد پر ٹیکسز کا تائین انہیں منظور نہیں جا گرداروں پر ٹیکس لگایا جائے حکمران طبقہ اپنے خرچے کم کرے آئی پی پیز معاہدے ختم کیا جائیں تو خود بخود تاجروں اور عوام کو ریلیف پلے گا آج ہی تاجروں سے مشابرت کے بعد آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس چادری پرویز الہی کے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منصور نیاب پرسکیوٹر نے دلائل میں کہا نیاب انکواری کی دستابیزات دینے کی اپیل پر آئی کورٹ کے فیصلے کی تصدیق شدہ کوپیاں کل ملیں گے اس پر مشابرت کرنی ہے کہ آئی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یا نہیں محلت دی جائے سماعت دس دممبر تقبل طبی سارم برنی کے خلاف انسانی سمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کا کیس کیس کے گواہ واصف شبیر نے سٹی کورٹ کراچی کے روبرو زیری دفعہ اکسو چونسٹھ کے تحت بیان کلم بن کرا دیا گواہ نے کہا میں نے اپنی دو بیٹیوں کو سارم برنی ٹرس کے حوالے کیا اور قانونی تقاضے پورے کیے کچھ عرصے بعد ایف آئی کی جانب سے بولایا گیا اور بتایا گیا میرے بچوں کو باہر لے جایا گیا ہے عدالت نے گواہ کا بیان مقدمے کا حصہ بنا دیا کراچی سے لاپتہ دو شہری طبیل عرصے بعد گھر پہنچ گئے سندھ آئی کورٹ نے دونوں شہریوں کی بازجابی سے متعلق درخواستیں نمٹا دیں سندھ آئی کورٹ پہ دس سے زائد لاپتہ افراد کی بازجابی کی درخواستوں کی سماعت عدالت کی کلیفٹن سے لاپتہ شہری یاسین کے اہلے خانہ کا ڈین اے سیمپل لینے کی ہدایت دیگر لاپتہ افراد کی بازجابی پر صوبائی اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کیس کی مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس کل تلا بسرہ کے اسلام آباد میں ڈیرے اجلاس میں شرکت کے لیے کابینہ ارکان کے نام مراسلہ ارسال اجلاس چاون نکاتی اجنڈے پر مشتمل کابینہ اجلاس میں مہانہ اجرات بتیس ہزار سے چھتیس ہزار کرنے کی منظوری بھی ہے اجنڈے میں مہکمہ قانون سمیت دیگر مہکموں کے بلوں اور ترامین کی بھی منظوری دی جائے گی ہم سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں لیکن ہمیں ملتی نہیں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا شکوا جیمب آف کامس سے گفتگو میں کہا ہم نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے سولارائزیشن پر کام جاری ہے سولر انرڈی میں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی چاہیے سولر کی جانب آئیں تو آئی پی پیز والے سیاست چروع کر دیتے ہیں ملک میں نوے ہزار بیرل تیل میں سے پچاس ہزار بیرل تیل خیبر پختونخواہ پیدا کرتا ہے مقامی لوگوں کی شکایت ہے ہمارے ہاں آج تک ریفائنڈری نہیں تب باقو ہم پیدا کرتے ہیں مگر سیس فنڈ مرکز دے لیتا ہے گندم کی باری آتی ہے تو پنجاب سے ایک بابو کھڑا ہو کر زلہ بندی کر دیتا ہے اسلام آباد میں بردیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں بے یقینی برقرار کاغذاتی نامزد کی جمع کرانے کا آخری دن بھی گزر گیا الیکشن موجودہ شیڈیول پر ہی ہوں گے یا نئے قانون پر الیکشن کمیشن واضح مواقف دینے سے گریزہ امیدوار بی کشمکش کا شکار الیکشن لڑنے کے خواہش مند افراد کو انتخابی فیس فسنے کا بھی ڈر میئر کراچی مرزوہ وحاب کا کراچی شہر کے مختلف حصوں کا دورہ میئر کراچی نے مائی کولاچی نالا اور کلیفٹن پامپنگ سٹیشن کو دورہ کیا کہتے ہیں کہ ایم سی کاملہ دن رات برساتی پانی کے نکاسی میں مصروف ہے برساتی پانی کے نکاسی کے لیے ٹیمیں سڑکوں پر موجود ہیں انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں ایمکی امکا بارش کے بعد سندھ کی افتر صورتحال پر تشویش کا اظہار بیان میں کہا کراچی میں بارشوں نے سندھ حکومت کی کارکرتگی کا پول کھول دیا بارشوں کے بعد صوبے اور کراچی کا حال مزید افتر ہو گیا کراچی کی خستہ حال سڑکوں نے شہریوں کا سفر کرنا بھی عذاب بنا دیا بلدیاتی نمائندے دوران بارش کہیں دکھائی نہیں دے رہے بلدیاتی نمائندے ایمانداری سے کام کر لیتے تو صورتحال بہتر ہوتی اسلامباد کے پولیس افسران کی برطرفی پر نئے انکشافات ذراعی کے مطابق تھانا نون پولیس نے برامت شدہ ڈیڑھ کروڑ روپے کیش اور دو کلو سونا غائب کیا گرفتار شار ملزمان نے واکنٹ میں اہم شخصیت کے گھر ڈکیتھی کی تھی ملزمان کو موٹر ویچوک پر تھانا نون پولیس نے گرفتار کیا پولیس نے ملزمان سے ڈیڑھ کروڑ روپے کیش اور دو کلو سونا برامت کیا تھانا نون پولیس نے ملزمان سے سمان لے کر ان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کا مقدم دش کیا تھانا نون پولیس کے اے ایس آئی آسم غفار نے ملزمان کو جیل بھیجوایا